اردو پائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کانا دجال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں جبکہ ہم آخری امت ہیں اسی لیے نبی دو جہاں نے اس دنیا سے پردہ پوشی فرمانے سے پہلے ہمیں قیامت تک آنے والے ہر اچھے برے دن اور ہر بشارت و فتنے سے آگاہ کر دیا تھا ان میں ایک فتنہ ایسا تھا کہ جس سے نہ صرف نبی آخر الزمانے متنبع کیا بلکہ تمام انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کو اس فتنہ عظیم سے خبردار رکھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان شدہ اس فتنے کی حیبت کا اندازہ لگانے کو یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ نے چودہ سو سال پہلے تمام انبیاء اکرام ہزاروں لاکھوں سال سے اس فتنے سے اپنی امتوں کو آگاہ رکھا یہ فتنہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یعنی دجال ہے جسے ہم فتنہ دجال یعنی یہودی اور مسیحہ اور اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں مجھے ٹویٹر پر موجود ورلڈ وائیڈ ٹرینڈ کرتے دجال کے ہیش ٹیگ نے مجھے ویڈیو بنانے پر مجبور کیا اور یہ ہر ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے اس کے ٹرینڈ کرنے کے پیچھے نیٹ فلیکس نامی ایک انٹرٹینمنٹ پروائیڈر کی ایک نئی ڈراما سیریل ہے جس کا نام ہے مسیحہ اور پورا نام ہے مسیحہ دجال اس ڈرامے میں دجال کا کردار ادا کرنے والا ایک اداکار مہندی دہبی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں دجال کے تمام نشانیوں سے آگاہ فرما دیا تھا جن میں دجال کا کانا ہونا دجال کی ایک آنکھ ہونا دجال کے ماتھے پر کافر واضح لکھا ہونا اس میں مردے کو زندہ کرنے کی طاقت ہوگی اس ڈرامے کا ٹریلر سامنے آیا جس میں ایک شخص کو ایک عام خوبصورت نوجوان کے شکل میں دکھایا گیا ہے کہ وہ شخص مسیحہ ہوگا اور لوگوں کی مدد کرے گا اچھے کام کرے گا لوگوں کے دلوں میں اپنے اچھے کاموں میں ایک اپنا اچھا مقام بنائے گا بڑی بڑی آفتوں میں انسانوں کی مدد کرے گا یہ ڈراما جنوری دو ہزار بیس میں نشر کیا گیا اس ڈرامے کا ٹریلر آنے کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک حلچل سی مچ گئی ہے اور مسلم امہ اسے دجال کے آنے سے پہلے اس کی تشہیر کی نشانی بتا رہی ہے جبکہ کفار اسے کہیں مسیحہ تو کہیں مسلمانوں میں اس حوالے سے پائے جانے والے خوف کا مزاق اڑاتے نظر آتے ہیں ذرا اب ہم اس بات کے جانب جاتے ہیں کہ ہمارے لئے کتنے افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ایک فتنہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی طرح اور اتنا زور دے کر بیان فرمایا کہ شاید ہی کسی نبی نے اپنے امت کو ایسے آگاہ کیا ہو ہماری بدقسمتی 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 کے آپ کی بیان کردہ احادیث پر مسلمانوں نے تو عمل نہیں کیا بلکہ ہم تو دجال کا نام لینا تک بھی گوارہ نہیں کرتے میں نے کئی لوگوں کو ان کا مزاق اڑاتے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو یہ نعوذ باللہ یہ باتیں دکیا نوسی اور اولڈ فیشن باتیں لگتی ہیں ہمارے ممبر پہ بیٹھے معزز علماء مکررین حضرات دنیا جہان کی باتیں بتاتے ہیں یہاں تک کہ بعض تو ہمیں کھیرہ چھلنے پیٹرول ڈلبانا تک بھی سکھا رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں سنی کافر ہیں دیوبندی کافر ہیں بریلوی کافر ہیں مگر دہائیاں ہوئیں ممبر سے نہیں سنا تو ایک دجال کا ذکر نہیں سنا ایک اس آہم ترین فتنے سے اپنے لوگوں کو آگاہ کرتے نہیں سنا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث مبارک کو پڑھ کر سمجھ کر آج یہودی وہ ہر ایک کام کر رہے ہیں جو ان کے مطابق ان کے مسیحہ دجال کی خوشنودی کا باعث بنے اور انہیں آخری جنگوں میں محفوظ رکھے اس لئے دجال کے آنے سے پہلے نہ صرف وہ ساری تیاریاں کیے بیٹھے ہیں بلکہ ان کی موجودہ نسل بھی پوری طرح آگاہ و تیار بیٹھی ہے دجال کے حوالے سے پوری دنیا میں منظم کٹر یہودی تنظیم جو دجال کے ہر اول دستہ کا کام کر رہی ہے پوری طرح لوگوں کے دماغوں کو اپنے سہر میں کرتی جا رہی ہے کل تک جو کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہو رہا تھا آج وہ سارا کچھ بڑی تیزی سے منظریام پر آ رہا ہے جن مسلمانوں کو چودہ سو سال سارا کچھ بتا دیا گیا تھا وہ اسے اولڈ فیشن باتیں کہتے ہیں لیکن یہودی صدیوں سے اس بات پر پوری طرح متوجہ ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے دجال کو خوش کر سکیں کیا آپ جانتے ہیں دجال کا سب سے بہترین ہتھیار کیا ہے دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہے مائنڈڈ پروگرامنگ اس مائنڈ پروگرامنگ کا سب سے بڑا ہتریہ ہے میڈیا جو کہ آپ کو بہت خوبصورتی سے شیشے میں اتارتا ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کل تک لگنے والے گناہ آج گناہ نہیں لگتے بہودگی گناہ نہیں لگتی فہشی گناہ نہیں لگتی بلکہ اس نے دوسرا نام لے لیا ہے انٹرٹینمنٹ اسی نیٹ فلیکس کی آنے والی مسیحہ سیریز میں دجال کو لوگوں کا مسیحہ اور خیر خواہ دکھایا جائے گا لوگوں کو دونوں میں کنفیوز کر دینا چاہتے ہیں نعوذ باللہ اس ڈرامے میں دکھایا جائے گا کہ جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ دجال تھے جبکہ اب جو آئے گا وہ اصل مسیحہ ہوگا اور لوگوں کی مدد کرے گا جبکہ اس کے برعکس حقیقت میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہی مسیحہ ہیں اور وہی ایک دن آسمانوں سے زمین پر تشریف لا کر جھوٹے مسیحہ دجال کا خاتمہ کریں گے تو جن لوگوں نے بھی نیٹ فلیکس کی سبسکرپشن لے رکھی ہے وہ ختم کر دیں میڈیا دجالی کھیل اب کھل کر کھیلنے لگا ہے تمام دوستوں اور خاص کر علماء کرام سے گزارش ہے کہ لوگوں کو دجال کے متعلق ضرور آگاہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ